جس کو ہم سندر گاہ لگتے ہیں اب لوگ نے رامائن کا پانچ کیا ہے رامائن کا سوال کیا ہے رامائن کے بارے میں کافی چاہتے ہیں تو زیادہ تو رامائن کے جو پارٹیشن ہے جو سوپان ہے اسے سوپان کا نام کتھا سے رکھا ہے یا تو پرنیش سے رکھا ہے جیسے بارولیلہ کی تو بال کھان کر دیا لنکا میں گئے تو لنکا کھان کر دیا کشکندہ پردیشن میں گئے تو نام دے دیا کشکندہ کھان مگر یہاں جو ہے پانچوہ سوپان ہے اس کا نام ہے سندر کھان اس میں نہ تو کوئی سندر نام کا عجتی ہے نہ کوئی سندر کشتر ہے نہ کسی سندر تاکہ پری چاہیے ایک جگہ سندر تاکہ پری چاہیے دیا لنکا کا سندر ہے اور لنکا کا سندر یہ برند کرنے کی کوئی جد نہیں ہے راکشہ سے پاس کتنا بھی بیسا ہو اس کا کیا برند اس کا سندر نہیں چاہیے اور پاپی کے گھر بیسا ہوتا ہے اس نے کوئی گنتی بھی نہیں ہوتا ہے ستھ نارا اور لکشمی پاپی کے گھر بھی ہوئے اس کو کوئی نوٹس نہیں کرتا مگر جب بھگواتی جگہ دمبا لنکا میں گئی تب آچاریے تلسی کو وہ لنکا سندر لگی کیونکہ وہ سمپنا کے ساتھ بھگواتی تھی تو ایک بار کنک کو دے بھی چیتر منی سندر آئے تر آدھنا ایک بار لنکا کا ورنم سندر یا کئی صاحب سے دیا ہے ورنہ کہیں پر بھی سندر داٹا ورنم نہیں ہے تو اس کانڈ کو سندر کانڈ کیوں نام دیا ایسا پرشن اپستید ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا ہے تو کرنا چاہیے کہ اس سندر کانڈ اس پر سندر کیا ہے تو آچار کے پلسے لیں لکھا سندرے سندروں رامان سندرے سندری کتھا سندرے سندری شیطان سندرے کم نسندر پہلے میں سب سے سندر کیا ہے بھگوان کی کتھا کتھا سے سندر اس سمسان میں کچھ نہیں ایک تو بھگوان کی رام کی کتھا ہے اور اس پر سب سے سندر لکا بی رامم رنرنگ دھیرم راجیب تیترم رگمم شناتم کارنیا روپم کرنا کرنتم بھگوان رام سندر ہے رام کی کتھا سندر ہے اور تیگوان سندر بھگواتی راج راجشوری تریپور سندری ماں سیتا آنبا وہ ادھوش سندر ہے تو جہاں تری سندر کا سممیلن ہوتا ہے وہاں سندر ہے کم نہ سندر تو سب سندر ہے اس کو کہتے ہیں سندر کا ادھوش سندر ہے ادھوش سندر ہے جیبن کو سندر برانے کا پریاست اس کا نام سندر کا سندر ہے ہمہارٹ مگر پردیا تو رکھنا ہے ہم کرونا ہے تو یہ شردیم یعنی شرعانن گانپدی کا یہ اوپساو اور اپساو کے بڑے بھراتا مرگن جی جو شرعانن ہے تو شردیم اسی ہے یہ سپرپ ہو گیا کیا نہیں تھا مگر وہ ان کی کرپاتی ہے اپن ہم تو یہ انوشتھان شردیم سی ہے اچھا دیو سے ہی کرنا ہوگا ایسی مرمان جی مہارات کی اچھا ہوگی اور اوہی سوگی جو رام بچی ران کا تو اچھے دن تک ہمیں سندرگاند کے اوپر سندرگاند کا بات ہم سب کرتے ہیں مگر سندرگاند میں کیا رہسیے کیا چھپا ہے اس رہسیے ادھاٹن کا یتھا مدی میں مدی پریاست کروں گا دینے دینے نمم نمم یہ پران ہے چھپتی دن نیا مرکاند آپ بارم بات سندرگاند کا پارٹ کریں گے پر کیک چوٹ پائیں آپ کو نیا ارث پتی دن دے گی جب بھی آپ پارٹ کرو گے اس کا ارث بنے جائے مگوان شیو کے عادش آجاہ کی خلصی نے رامائن کی عوضی میں ریجنل لینگلے سے کہ ہم کو سندرگاند بھی کرنے جا رہے ہیں تلسک رت وہ بھارت کی کشتری باشا جو عوضی ہے اس باشا میں اس کی رچنا ہے تو عوضی ہم کو اتنی آتی نہیں ہم گجرہ کے یہ جو یوپی سے ہے ان کو یہ عوضی پوری طرح سے سمجھ گیاتی ہے مگر ہم اس کے رہسیے کے بارے میں تھوڑا سمجھنے کا بھگوان کے رہسیے کو کوئی جانتا نہیں مگر پردہ اٹھانے کا پریاس کریں گے جب ہی بھی آپ سندرگاند کرو تب سنت مت ہے رام بھکتوں کا ہنمانت بھکتوں کا مت ہے کہ آپ کشکندہ کاند کا انتین دوہا اوشہ کریں پیرباد میں شروعات کریں تو یہ سندرگاند سے سراؤن نہیں کرنے کا جب ضرور پڑھتا بھگوانے کا اس کا پانٹ ہوتا ہے اور جب ہم ساتھ میں داتے ہیں تو ہماری نیگیٹیویٹی تلیانگی کہ بھگتی مطام بریشت ہے بھگتی کا دیوتا ہے بھر کا دیوتا ہے تو ہم جتنا بھی پانٹ کریں گے اپنے مک سے اتنا ہمارا پانٹ نکل جاتا ہے تو کنپتی کے سانتیوں میں کنپتی پر وہ میں دور سنگیت نہیں ہے تو پھرکستاندی بھی لکھتی رسی دو پرکار کا آنمد ہوتا ہے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ اسی میں ہم لگے رہتے گانے بجانے میں مجھے آج ایسا لگتا ہے کہ کنی کتھا کیوں رہ جانے تو وہی سوئی جو رامیتی رات یہ بھی انوان جی مہارات کی اچھا ہوگی جب کتھا کے اوپر دھیان پید کریں اور پتھا پرواہ کو آگے پیارے گی تو سب ساتھ میں گائیں گے کش کتنا کارن مل گیا سب کو دوہ 29 سری پرما آتمنی نمہ پرن باپو پونا کمار خل باپا جان جن جا سور دی آگ آر بس ہی رام سر چاپ دھر بری باہدت پربو باڑے ہوں ستو تن برنی نجائی او بایداری مہدن سات پردی چھ نتھائی انگر کہیں جاہوں میں پارا جی سن چاہی کچھ پردی بارا جام بنت کہ تم سب لائے پتھائی کنی سب ہی کر نائے کہہ ہی ریچ پتی سنو حن مان کھان چپ سا دی رہ بلوان پونا تن بل پونا سمان کدھی بیگ بیگ جان ندار پونا سکا جگ تن جگ ماہی جو نہیں ہوئی تا تم پائی رام کاج لگ تب اوتار سنت ہی بیگ بربت کارا کھنک برن تن جی جگ راج مان اپر گرن کر راج سی ناد گری بار ہی بار لیل او ناد جل دکھار سہی تا سہاں را ون ہی مار آن ہی ہاں تر کوت او پاری جام ون تم کوش توی مجھ تا سکھا ون دی جو مو اتنا کر رہو تا تا مجھ سی تا ای بیگ کہو تو دی بار تب رج بج بل راج بن ای نا خو تک لاغ سنگ کفی سے کفی سے نا سنگ 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 نیش چرے رام سی تا آنی ہے کئی لوگ کیا پا ون سو جس سور مون نار دا دی بخانی جو سونت دا بات کہت سمج جت پرام پد نر پا وی رگو بیر پد پا تو جم دکر دا ست تل سی گا وی م بب بیش جر بنا تا جس سنہی جے نر ارون ناری تین کر سکن منورت ست کر ہی ری سی را ری نیلو پر تمش شام کام کوٹی شعب آدھ کل سنی تاؤس گن گرام جاس نام آگ خگ بھت کل مانگل باون آم مانگل ہاری مانگل باون آم مانگل ہاری سنی را مانگل باون مانگل آگ مانگل مانگل لگ بھت یہ چوپائے تو سب کو آتی ہے کہ پورا پاکھ ہو جانے کے بعد ایک بار اس کا سمپور بنا لیے مانگل مانگل باون آمگل آگ 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 سندرگانٹ کا آرم بھائی شکریو نے سبی بندروں کو بلائے آرم پورا کی باپ اور سب کو بلاتے ہوئے کہاں کہ جاؤ سیتا آمگا کو بھگواتی شیتا آپ جوند کے ایک مہینے کے اندر آپ دوند کے نئے لائے تو میں آپ سب کو مارتوں گا آپ یہاں مات آنا سب ہی ٹکڑیاں الگ الگ گئی بی بیشن انگت جاموان آدھی آخر میں روانہ ہوئے سب نے پرانام کیا بندن کیا پربو حنوان جی مہاراج نے تھاکور رام جی کو بندن کیا پربو رام نے مدر کا نکال کے انماد جی انماد یہ مہاراج گدگد ہو گئی کئی بار پربو ہمیں دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس رکھنے کے لئے نہیں ہو جا ہمارا چین ہوا ہے سمپتی میں ہمارا چین ہوا ہے گدھی میں ہمارا چین ہوا ہے پریواہر میں اچھا پریواہر دیا اچھی سمپتی بھی اچھی سمپتی بھی اچھی سوچ بھی تو اس سوچ کو آگے بڑھا نہ ہوگا تو یہ حنوان جبارہ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں ملا ہے تو اس کا کام کرنا پڑے گا یا تو کام کرنا چاہیے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرے کیا کرے الگ الگ بھی سب پریشان کوئی بھی چھوٹا سا کلو بھی نہیں جائے کہاں جائے جاتے جاتے سمود را آگے اب کیا کرے سب لوگ سمودر کے گناہ رہے پر بیٹھے جائے کہ کیا کرے گے کیا کرے گے بوجھل بھی نہیں ہے اور کوئی سگڑ بھی نہیں ہے کوئی سماجہ بھی تراثت نہیں ہو رہا اب اسی بھی سب ہی بکھرڈ ختم ہو گیا جائے تو کہاں جائے سوچے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے وہاں جا کے روم آگے گا جانے کا گولہ شرن آگتی شوکار کر سب لوگ بیٹھے تھے وہاں پر ایک گدھ نے دیکھا کہ بندروں کا بڑا جھنڈ وہاں پر بیٹھا اس گدھ سمپا کی نام گادر تھا اور سمپا کی نام گدھ نے کہا کہ خبردار کوئی ہلنا مر پر وہ نے مجھے آج ایک خوراک بیٹھ دیا ہے میں کافی برشوں سے بھوکا ہوں میری پاکیں جل گئی ہے میں اڑ نہیں سکتا ہوں تو آج پردو نے میرے دوار پر بھوجن دے دیا سب لوگ مرنے کی تیاری میں تھے کہ جب تو کھا جائے گا کیا مرد پڑے گا مکھے مرنا اس سے اچھا ہے تو کھا جائے مگر سب لوگ اندر اندر بات کرنے لگے کہ اس سے تو وہ جتائیو کتنا اچھا جا کہ بگواتی سیتا کو بچا تے بچا تے نہیں آگے جیسے ہی جتائیو کا نام سنا تو سمپا کی بیاکون ہو گیا کہ آپ کس جتائیو کی بات کرتے تو جتائیو نام کا ایک گدھ تھا اس گدھ نے بگواتی سیتا کو بچانے کے لیے اپنے پران کی اہودی دیا سمپا کی دکھی ہوا کیونکہ جتائیو مون کا بھائی تھا جتائیو اور سمپا کی دونوں پر آتا ہے انہوں نے مرد پر کو کہا کہ آپ مجھے اٹھا کے سمدر کے کنارے لے جائیے مجھے اپنے بھائی کا ترپن کریں سمپا کی نے جتائیو کا ترپن کیا اور کہاں کہ گیدھ کی دشتی لنپی ہوتی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شب یو جن یہاں سے سو یو جن کے بعد ایک ترکت پروت ہے ترہاں پر لنکا ہے لنکا میں سیتہ انبہ بھٹی مان ہے کرنی کرنی ہوتی موسیقی